ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جدلوں کے بیت خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے دنیا کی ابرتی ہوئی معاشی طاقت چین کی کامیابی کی داستان دنیا کا مسلمہ اصول ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی مورل ویلیو بلند نہ ہو یہی وہ اصول ہے جسے پلے باندھ کر چین ترقی کی شارہ پر گامزن ہے چین میں پارلیمنٹیرین اور حکومتی ملازمین کو کرپشن میں پکڑے گے ان کے سابقہ دوستوں اور ساتھیوں کے پاس فانسی کے دن جیل میں وزڈ کروایا جاتا ہے کہ کرپشن نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام بھی ان کی طرح دڑن تختہ ہوگا سچ پوچھیں تو چین خوابوں کا دیس ہے جہاں تیس سال سے زائد عمر کے پندرہ نو جوان چند سالوں میں خرپتی بن جاتے ہیں اگر آپ اپنے اردگرد کسی بھی کامیاب ملک یا شخص کو دیکھیں تو اس کی کامیابی کے پیچھے ایسی کوئی نہ کوئی خوبی یا محنت ضرور ہوگی جسے جان کر آپ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں محترم ناظرین چینی جہاں بھی جاتے ہیں اپنی زبان میں بات کرتے ہیں جن کاموں کو عام انسان ناممکن سمجھتا ہے چینی اسے کر گزرتے ہیں دنیا کی خطرناک ترین ایڈوینچرس پارٹ چین میں ہیں اوریجنل مال چاہیے یا فسکاپی جو مانگو ملے گا یہ آپ ایڈبینٹ کرتا ہے چائنہ میں شادیوں کے دو طریقے رائے جائیں ایک روایتی شادیاں اور دوسری برہنہ شادیاں اس کی تفصیل کے علاوہ نقابل یقین معلومات ویڈیو کے آگے آئے گی اس لئے ویڈیو انڈ تک دیکھیں نیو ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور اپنے دوستوں کو ویٹس ایپ پر شیر کرتے ہوئے لائک کا بٹن پریس کر دیں چین جس کا افیشل نیم پی آر سی یعنی پیپلز رپبلک آف چائنہ ہے مقامی زمان میں اسے خوو لیمنگ کوکو یا مختصر خو کا آئے کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سنٹرل نیشن اس کا انگلیش نیم یعنی چائنہ چین کا نام تین ہزار سال قبل مسیح اس علاقے پر حکومت کرنے والے پہلے شاہی خاندان کن یا چن سے منصوب کیا جاتا ہے بیجنگ ملک کا دار الحکومت ہے یہ چین کا دوسرا بڑا شہر ہے ملک کا عظیم ترین اور سب سے بڑا شہر شنگائی ہے اور یہ تجارتی اور سنتی مرکز ہے دنیا کے سب سے بڑے شہری علاقوں میں سے ایک ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ٹوائلٹ پیپر کہاں سے آیا ہے یہ چین کی اجاد ہے یہ بادشاہوں کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا اتنے بڑے ملک میں ایک ہی ٹائم زون نہیں ہوتا مگر چائنا نے پانچ ٹائم زون کو ایک ٹائم زون میں بدل دیا ہے اور ملک کے بعض حصوں میں سورج سوہ دس پجے نکلتا ہے چین نے یکم اکتوبر 1949 میں آزادی حاصل کی یومی آزادی جوش و جذبے اور وقار سے مناتے ہیں دنیا میں چین کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک پاکستان تھا چین پر لینڈ کرنے والا پہلا جہاز بھی پاکستانی تھا چین کو بینکنگ نظام بھی پاکستان نے بنا کر دیا تب سے آج تک چین اور پاکستان کے درمیان انتہائی دوستانہ تلقات ہیں بجاتور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیا سے بلند سمندر سے گہری اور شہد سے میٹی ہے دنیا میں احتجاج کے لیے کالا لباس پہنا جاتا ہے مگر چینہ میں احتجاج کے لیے سفید لباس پہنا جاتا ہے چین ایک بہت بڑا اور طاقتور ترین ملک ہے اس بات کا اندازہ صرف ایک کمپنی ہواوے ایک سال میں تقریباً ترانوے ارب ڈالر کماری ہے دنیا کے ایک سو ستر سے زائد ممالک میں اپنی سروسز مہیا کرتی ہے اور دنیا کی دوسری بڑی موبائل کمپنی بن چکی ہے چین کی ملکی سرحدیں ان پندرہ ملکوں سے ملتی ہیں افغانستان، بھوٹان، بھارت، کذاکستان، لاؤس، منگولیا، نیپال، پاکستان، نارت، کوریا، تاجکستان، برما، ویتنام، کرگہستان اور روس شامل ہیں اس کی کل سرحد 22457 کلومیٹر لمبی ہے اس کی سب سے لمبی سرحد 4133 کلومیٹر شمال مشرقی سائٹ سے روس کے ساتھ ملتی ہے اور سب سے چھوٹی سرحد 91 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ملتی ہے اور ملک کو 14500 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے چین دنیا کے ہر کھیل میں پہلے نمبروں پر ہے چین کے پاس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ہے جی ایٹ جی ٹونٹی میں بھی شامل ہے چین کے صوبے گویزو میں 320 اکڑ رپے پر پھیلا سکائی فائی تھیم پارک جہاں سیاہ اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر انجوائی کر سکتے ہیں ڈیڑھ ارب ڈالر کی لاغت سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بننے والا یہ تھیم پارک دیکھنے لائک ہے چائنیز مرد ہوں یا عورتیں ہر میدان میں چھائے ہوئے ہیں سنتی سالہ یانگ ہاؤو 17.1 ارب ڈالر کے ساتھ چائنہ کی امیر ترین عورت ہے اور اوسمو میوک ڈرون کا مالک 38 سالہ فرینک وانگ 5.4 ارب ڈالر کا مالک ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی چین میں ہے چین کی افیشل زبان چائنیز اور ملک میں 70 فیصد میندارین لہجہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یوین من زیانگ گان اور حکاہ ہیں چائنہ کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ لوگوں کی انگریزی زبان کافی ماتھی ہے وہاں جانے سے پہلے چائنیز زبان کے چند الفاظ یاد کر لیں ورنہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں سنگوہ یونیورسٹی چائنہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ دوسری اور شنگائی جیاو تانگ یونیورسٹی تیسرے نمبر پر ہے شنگائی ٹاور چائنہ کی سب سے انچی اور برج خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری انچی بلڈنگ ہے اس کی انچائی 632 میٹر یعنی 2033 فیڈ ہے اور اس کی 128 منزل ہیں اس میں لگی الیویٹر دنیا کی دوسری تیز ترین الیویٹر ہے جو 21 میٹر پر سینکڑ کا سفر کرتی ہے علی بابا ہواوے چائنہ موبائل شو میف فا موٹر ڈونگ فینگ موٹر فوٹائل ہائر فیڈیکس اور کل کی میوزیکلی اور آج کی مشہور ٹک ٹاک بھی چائنیز کی ملکیت ہے قدیم چائنہ میں ناخن بڑھانا امیر ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا امیر مرد و عورت اپنے ناخن بڑھاتے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سونے کی ڈیکوریشن کرتے موجودہ چین کا نظام حکومت اشتراکی جمہوریہ ہے موجودہ صدر شی جین پنگ ہے جو کہ زیادہ تر اختیارات کا ملک ہے جبکہ موجودہ وزیراعظم کا نام لیگ کی چیانگ ہے چین میں جہاں آسمان سے باتیں کرتی انچی امارتیں ہیں وہیں تنگو تاریخ مکان بھی جہاں چمچماتی گاڑیاں ہیں وہیں بائی سیکلیں اور موٹر سیکلیں بھی جہاں دنیا کے سب سے امیر لوگ بھی بستے ہیں وہیں خوابوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جوان بھی محترم ناظرین چین کی پارلیمنٹ کے ممبران کے تداد تقریباً تین ہزار ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے اس کے ارکان چین کے ہر علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ تمام طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پارلیمنٹ کا حصہ ہیں جیسا کہ اداکار جیکی چند فلمی دنیا کی نمہندگی کرتے ہیں کھیل، تعلیم، آرمنڈ فوسس کے ارکان بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں ملک میں کیمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے چین کے قیام سے لے کر اب تک اسی کی حکومت ہے چین دنیا کا واحد ملک ہے جسے وقتاً فوقتاً اپنی ترقی پر روک لگانا پڑتی ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چائنہ کے یو شہر میں ہے دنیا کا سب سے لمبا پول جس کی لمبائی ایک لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو میٹر ہے وہ بھی چائنہ میں ہے چائنہ کا سب سے بڑا دریا یانگزی ہے جس کی لمبائی چھہ ہزار تین سو اسی کلومیٹر ہے چائنہ کا سب سے بڑا ریلیوی سٹیشن فوتیان ہے آئس کریم بھی چائنہ میں اجاد ہوئی دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بھی چائنہ کا ہے چینیوں کے مذہب کی بات کریں تو آج عیسائیوں کی سلیبوں مسلمانوں کی تسبیعوں ہندووں کی گھنٹیوں سکھوں کی کرپانوں بخشوں کی کھڑاؤں کے اوپر بھی چائنہ لکھا نظر آتا ہے اس لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے چینیوں کا سب سے بڑا مذہب بزنس ہے ملک میں 52 شریعہ 2 فیصد کسی مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں اس کے بعد 21 شریعہ 9 فیصد لوگ فوک مذہب کو ماننے والے ہیں 18 شریعہ 2 فیصد لوگ بدھ 5 شریعہ 1 فیصد کرسچن 1 شریعہ 8 فیصد مسلمان 0 شریعہ 1 فیصد ہندو 0 شریعہ 1 فیصد یہودی اور 0 شریعہ 7 فیصد دیگر مذہب کو مانتے ہیں چائنہ کا سب سے بڑا شاپنگ مال نانینجنگ گولڈن ایگل ہے جو پانچ لاکھ سکوئر میٹر پر پھیلا ہے اس کی انچائی تین سو میٹر ہے ستائیس سپتمبر دو ہزار آٹھ کو زی زی گانگ نامی پہلے جینی شخص نے خلا کی طرف سفر کیا چین کے ایک صوبے ہنان میں رواج ہے کہ نئے سال کے آغاز پر مرد اپنی بیویوں کو اپنے اوپر اٹھا کر دور لگاتے ہیں ملک میں مجموعی طور پر 56 نسلوں کے لوگ آباد ہیں ملک میں 91 شریعہ 6 فیصد ہند چائنیز اور ایک شریعہ 3 فیصد زونگ نسل کے لوگ آباد ہیں جبکہ 7.1 فیصد لوگ ہوئی مانچو ہوئے گر میہ آؤو جی تجیہ تپتن منگول وونگ بوئی یاؤ بائی کورین ہانی لی کازک اور دائی نسل کے لوگ آباد ہیں ملک میں سب سے سادہ کھایا جانے والا پھل دوریان ہے جو سالانہ 23 لاکھ 34,000 ٹن کھایا جاتا ہے ایک اندازے کا مطابق چین کی کل عبادی ایک ارب 40 کروڑ 32,852 افراد ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں محترم ناظرین ویسے ہم سمجھتے ہیں امریکہ اور چین دشمن ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ چین کا مقروض ہے چائنیز سالانہ 45 بلین کی چوب سکس استعمال کرتے ہیں چین کا جھنڈا سرخ ہے جو انقلاب کی نمائندگی کرتا ہے اس کے ہور سائٹ کورنر پر ایک بڑا پیلا ستارہ ہے اس کے آگے چار چھوٹے ستارے ہیں جو چار سماجی طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں بڑا ستارہ حکومت کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس نے سب کو متحد کر رکھا ہے پتنگ کو 3000 سال پہلے چینیوں نے اجاد کیا وہ اسے جنگ کے دوران اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لئے استعمال کرتے تھے چوتھی صدی میں چینی اڑنے کے لئے مین کیرنگ پائٹس استعمال کرتے تھے چین کا کور رکبہ 95,96,960 سکیر کلومیٹر ہے جو امریکہ سے تھوڑا سا چھوٹا ہے رکبے کے لحاظ سے چین دنیا میں پانچویں نمبر پر شمار ہوتا ہے ملک میں 23,000 سے زائد ڈیم ہیں 2,70,550 سکیر کلومیٹر پر پانی ہیں 54,7 فیصد ایگری کلچر لینڈ 22,3 فیصد رکبے پر جنگلات ہیں چائنہ کا ہواکسی گاؤں دنیا کا امیر ترین گاؤں کہلاتا ہے جس کا اپنا ائرپورٹ ہے گاؤں کے ہر فرق کے اکاؤن میں کروڑوں جوان جمع ہے محترم ناظرین چینی شادیاں کیسے کرتے ہیں چین میں خوانتین کی تداد کم ہے ہزار مردوں کے لیے صرف 870 لڑکیاں ہیں شادی کے لیے لڑکے کی عمر 22 سال اور لڑکی کی عمر 22 سال ہونا ضروری ہے چینی میتھالوجی میں سرخ رنگ بھی خاص اہمیت ہے شادی کی ہر رسم میں سرخ رنگ کا راج ہوتا ہے شادی کی تاریخ کے تعیون کے لیے خصوصی احتمام کیا جاتا ہے چینی روایات میں نو کے عدد کو بے حد اہمیت حاصل ہے چینی دلہنے مائیوں بھی بیٹھتی ہیں شادی سے چند دن پہلے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیتی ہیں چین میں جہیز کا رواج بھی ہے آپ نے اگر کوئی توفہ دینا ہے تو نو کی تداد پوری کرنا ہوگی ہمارے ہاں شادی کی تقریب میں مختلف مواقع پر ہونے والے خرچوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے چینی ان سب مواقع کے لیے صرف ایک جادوی لفظ لیشی استعمال کرتے ہیں لیشی کا مطلب ہے گوڑ لک فار ایور نہیں ملتی دلہا دلہن کو گفٹ پیش کرتا ہے اور لڑکی اور اس کے والدین سے شادی کی اجازت مانگتا ہے دلہن کو اپنے کندوں پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر شادی حال پہ جاتا ہے جہاں اجاب و قبول کی لمبی رسومات ادا کی جاتی ہیں دلہا دلہن ایک دوسرے کے چند بال کٹتے ہیں پھر اسے گرہ لگا کر پوٹلی میں رکھا جاتا ہے شادی کی رسموں کے بعد دلہا دلہن مہمانوں میں چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز بانتے ہیں مہمان بیڈنگ بک پر اپنا نام اور سلامی میں دی جانے والی لیشی کا اندراج کرتے ہیں چین میں آج بھی دلہنیں رخصتی کے وقت آنسو ضرور بہاتی ہیں اور ماں آخری پیار کے بعد اسے پندو نسائق کے ساتھ رخصت کرتی ہے دلہن کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے دلہا دلہن کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اسی دوران دلہن کی بہن یا سہیلی اس پر سرخ رنگ کی ننی سی چھتری تانے رکھتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نشست پر مٹھی بھر چاول پھینک دیتی ہے گاڑی کے پیچھے سرخ رنگ کی چھلنی اور آئینہ باندھنے کا بھی رواج ہے جسے بدروہوں سے دلہن کے تحافظ کا موجب سمجھا جاتا ہے گو آج کل مادرن شادیاں بھی ہو رہی ہیں مگر رسوم رواج روایات اقتار کے پاسداروں کی چین میں آج بھی کوئی کمی دوسری قسم کی شادیاں برہنہ شادیاں کہلاتی ہیں اس کا رواج تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ جہیز کی وجہ سے تنگ ہیں چائنہ میں نوجوان نسل اس لفڑے سے تنگ آ کر برہنہ شادیاں کرنے لگے ہیں لڑکا سائیکل پر جاتا ہے اور دلن کو بٹھا کر گھر لے آتا ہے شادی کی فضول رسموں پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے مستقبل پر خرچ کرتے ہیں برائیوں اور مصیبتوں کو بکھانے کے لیے قدیم چینی بادشاہوں نے سب سے پہلے پانڈے پالنا شروع کی اور آج دنیا بھر میں پائی جانے والے پانڈے چین کی ملکیت ہیں 13 اسوی میں چینی ایک آلے کی مدد سے زلزلے کی پمائش کر سکتے تھے یہ قدیم چینی ماہر فلکیات سانگ ہنگ نے بنایا تھا چین دنیا میں سپورٹ کی ایک مانی ہوئی طاقت ہے 1982 سے اب تک چین ایشیا میں سب سے آگے 1952 سے اب تک ہر اولمپکس میں پہلی فور پوزیشن میں رہا ہے 2008 بیجنگ اولمپکس میں پہلے نمبر پر رہا ملک کا سب سے بلند مقام ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو سطح سمندر سے دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے ماؤنٹ ہوا دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ کہلاتا ہے اگر آپ بہت بڑے دلگردے کے مالک ہیں بھی تو پھٹ کر گلے میں آسکتی ہے چین کا سالانہ جیڈی پی 12.24 ٹریلین ڈالر ہے اور جیڈی پی گروت ریڈ 6.9 فیصد ہے جبکہ فیقس آمدنی 18.016 ڈالر ہے جو پاکستانی 25.020.528 روپوں اور اینڈین 12.6.064 روپوں کے برابر ہے جبکہ ذرہ مبادلہ کے ذخائع 3.24 ٹریلین ڈالر ہیں جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں چائنہ کا امیر ترین شخص جس نے حال ہی میں پاکستانی آن لین سٹور دراز اور ٹیلی نار ایزی پیسہ کے شیئر خریدے ہیں یہ گروپ مشہور موبائل ایپ یو سی بروزر سمیت دیگر ایپ کا مالک ہے مشہور چائنیز سوشل ایپ وی چیٹ کا مالک اور سنیپ چیٹ شیئر ہولڈر مہوا تینگ چونتی شریعہ چار ارب ڈالر کے ساتھ دوسری نمبر پر اور پراپرٹی ٹائکون ہائی کائیان تیس شریعہ آٹھ ارب ڈالر کے ساتھ ملک کا تیسرا امیر ترین شخص ہے ملک ایگری کلچر میں ورلڈ لیڈر ہے اور سنتی پیداوار میں بھی عالمی رہنما ہے مسنوع جوتے کھلونے الیکٹرونک آٹو موبائل ریلوے انجن بحری جہاز ہوای جہاز ٹیلی مواصلات کا سمان کمرشل سپیس لانچ گاڑیاں مسنوع سیارے تک بناتا ہے چائنہ کی کرنسی یوان ہے جو پاکستانی 20.49 روپوں کے برابر ہے جبکہ بھارتی 10.45 روپوں کے برابر ہے چائنیز نیو ائر کے دن تمام چینی اپنی سالگیرہ مناتے ہیں ان کے خیال میں اس دن ہر چینی ایک سال بڑا ہو جاتا ہے چائنہ اپنے جی ڈی پی کا 5.5 فیصد اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے جو دنیا میں 125 نمبر پر ہے ہر 300 لوگوں کے لئے تقریباً ایک ڈاکٹر اور ایک ہسپتال کا بیڈ دستیاب ہے جبکہ تعلیم پر جی ڈی پی کا 4 فیصد سے زیادہ خرچ کرتا ہے 2017 میں 325 اشارہ پانچ بلین یوان خرچ کیے گی لٹریسی ریٹ 96 اشارہ 4 فیصد ہے چین کے لوگوں کی عوص عمر 75 اشارہ 8 سال ہے چینی لوگ پاکستانیوں کو دوست سمجھتے ہیں بات کرنے میں نہیں ہچ کچاتے حتی بیجنگ کا کافی گروپ جو سیاہوں کو چائے کافی پلانے کے بہانے لوٹتا ہے وہ بھی پاکستانیوں سے ملتے ہی پہلا فکر یہ ہی کہتا ہے اگر آپ کسی سے راستہ بھی پوچھیں تو نوے فیصد لوگ آپ کو راستہ نہیں سمجھا پاتے کیونکہ چائنہ میں کمیونکیشن ایک بڑا مسئلہ ہے ایسے محول میں کچھ نو سرباز خصوصی طور پر خوبصورت نوجوان عورتیں سیاہوں کو بیوکوف بنا کر کسی چائے یا کافی والے ہوتر پر لے جاتی ہیں ایسی جگوں پر ان کا پہلے سے ہی رابطہ ہوتا ہے وہاں کوئی بھی مشروع عام مارکیٹ سے سو گناہ زیادہ تک مہنگا ہو سکتے اگر کوئی نوجوان خاتون آگ کو چائے کی دعوت دے تو اجتناب کی جئے گا ورنہ ایسا سبق ملے گا یاد رکھیں گے بیجنگ میں اگر سیر کرنے والی جگوں کی بات کی جائے تو دیوار چین دیکھے بغیر چلے آنا چین نہ آنے کے مترادف ہے یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہونے کے ساتھ یونیسکو ورلڈ ہری ٹیج سائٹ ہے یہ دیوار پانچ ہزار کلومیٹر لمبی ہے مگر اس کا سب سے محفوظ حصہ بیجنگ کے نوا میں واقع ہے جہاں جانے کے لئے خصوصی ٹرین سروس بنائی گئی ہے پلیٹ فارم کے دروازے کھلتے ہی بلکل دیسی انداز میں لوگوں کے دوڑے لگ جاتی ہیں اگر آپ دیوار چین دیکھنے کا مضحوبہ رکھتے ہوں تو اس کام پر روانہ ہو جائیے دیوار چین کے ایک حصے کے پاس کنیندہ تختی نصب ہے جس پر اردو اور چینی زبان میں عبارت لکھی ہے کہ اس دیوار کا ایک حصہ بنانے کیلئے پاکستان نے یہ حدیعہ شامل کیا ہے اسے دیکھ کر سر فخت سے بلند ہوتا محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ فاربیڈن سٹی یعنی شہر ممنوع چینہ پر پانچ سو سال سے زیادہ حکومت کرنے والے منگ یا منگ بادشاہوں کی رہائش کہیں یہاں کبھی پرندہ پر نہ مار سکتا تھا طاقت کے ایوان حسب و نصب کی جاہو حشمت سے لدے دربار اس شہر کا ایک ایک نقش اپنے اندر کہانی لیے ہوئے شہر ممنوع ایک احساس کا نام ہے آپ خود کو ٹائم مشین میں کھڑا محسوس کریں گے وہ کرسیاں جن پر بادشاہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے وہ شمیں جو روشن ہوا کرتی تھی وہ سراہیاں جو عمراء کے جام برا کرتی تھی جون کی تون پڑی ہیں سمر پیلس جہاں موسمِ گرمہ میں بادشاہ سیر کرنے کو نکلتے تھے گرمیوں میں لوگ کشتی رانی اور سردیوں میں سکیٹنگ سے لطف اندوز ہوتے سمر ساخت کچھ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ دور سے دیکھنے سے تینکوں سے بنا ہوا ایک آشیانہ لگتا ہے اس کے علاوہ بیجنگ میں موجود مختلف شاپنگ مارکیٹس دیکھنے کا بھی اپنا ہی خاص لطف ہے ان مارکیٹ میں سلک مارکیٹ جولری کی مارکیٹ بیک کی مارکیٹ شامل ہیں جبکہ زیر زمین میٹرو کا نظام باوجود اپنی وسط کے انتہائی مستعدی سے کام کرتا ہے بہت کم وقت میں تیار ہونے والا یہ میٹرو سسٹم ابھی شہر میں آمد و رفت کا بہترین ذریعہ ہے اور سستہ اتنا ہے کہ مفت ہونے کا گمہ ہوتا ہے بیجنگ سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر ہے جس کا نام بداخہ ہے بیجنگ ریلوے سٹیشن تھے بلٹ ٹرین ڈیڑ گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے ساحل سمندر بہت پیاری اور پر سکون جگہ ہے چائنہ میں سکوٹی کا سارا نظام ہی نکل کرنے کے قابل ہے ہر ٹرین اور میٹرو کے سٹیشن پر بینہ چیکنگ کے آپ کا سمان اندر نہیں جانے دیا جاتا ہر شخص کی ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہے جس کے ذریعے چند سیکنڈ میں مجرم کی شناکت ہو جاتی ہے چائنہ کی زیادہ تر آبادی مشرقی حصے میں آباد ہے اور مسلمانوں کی اکثریت سنک یانگ میں آباد ہے چائنہ کا کالنگ کورڈ پلس ایٹ سکس ہے ملک میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تداد ایک ارب سنتالیس کروڑ چالیس لاکس تانوے ہزار ہے جو آبادی سے بھی زیادہ ہے جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے جبکہ انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈار سی این ہے ٹائم کے لحاظ سے چائنہ پاکستان سے تین گھنٹے اور بھارت سے دھائی گھنٹے آگئے چین میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں دائی طرف چلتی ہیں اور سٹیرنگ لیف سائیڈ پر ہے ملک ہزار کلومیٹر ریلوے روڈ الیکٹری فائیڈ ہیں ملک میں پنتالیس لاکھ ستتر ہزار تین سو کلومیٹر لمبی سڑکے ہیں جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں اگر چین کی تاریخ کی بات کی جائے تو چین کو انسانی تہذیب کے اولین مراکض میں سے ایک مانا جاتا ہے چین میں انسانی مجودی کی سب سے پرانی شہادت لیو جوانگ سے ملی سر کی ہڈی ہے اور اس کا تخمینہ سٹھ سٹھ ہزار سال قبل کا لگایا گیا ہے تاریخی اعتبار سے پہلی مستند بادشاہت شانگ کے نام سے تھی جو اٹھارہ سو سال قبل مسیح سے بارہ سو سال قبل مسیح تک رہی دو سو چھے سے دو سو بیس سال قبل مسیح تک ہن بادشاہ رہا ساتھویں سے چودھویں صدی تک ٹیکنالوجی عدب اور آرڈ میں ترقی یافتہ اقوام میں شمار ہوتا تھا بارہ سو اکتر میں منگول رہنما کی بلائی خان نے یوان بادشاہت کا آغاز کیا سو یوان زینگ نامی کسان نے تیرہ سو اٹھ سٹھ میں منگولوں کو باہر نکالا اور منگ یا منگ بادشاہت کی بنیاد رکھی جو سولہ سو چالیس تک قائم رہی منچو کی بنائی ہوئی آنگ بادشاہت انیس سو گیرہ تک قائم رہی جسے بعد میں پوئی نے ختم کیا اونگ کی بادشاہت چین کی آخری بادشاہت تھی یکم اکتوبر انیس سو انچاس میں چین آزاد ہوا چینی قوم کی یہ خوش قسمتی تھی ہے کہ انہیں موزے تنگ جیسا لیڈر ملا جس نے آزادی سے لے کر انیس سو چھتر تک اپنی قوم کی گزارنا پڑا قربانی دینی پڑی حکومت نے اوپن ڈور پالیسی اختیار کی ہر حدہ فقط سے پہلے مکمل کرنے لگی اس کے بعد ترقی کی مناظت تیر کرتا رہا اور آج وہ معاشی طور پر دنیا کی پہلی صف میں شامل ہو چکے چین میں غیر ملکیوں کو امیر تصور کیا جاتا ہے چین کے عام سٹور پر ریڈ پر بارگین کرنے کا رجان پائے جاتا ہے بارہ سو یوان کی چیز آپ ایک سو بیس یوان میں خرید سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی بجائے کرنسی ساتھ لے کر جائیں تو بہتر ہے آپ کے کارڈ کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے عمومی طور پر سستے ہوتل سیاہوں کو آفر نہیں کیا جاتے ایک خاص حد سے زیادہ قیمت والے ہوتل میں ہی سیاہوں کو رہش کا حق حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں بیرون ملک سرفر میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حلال کھانا ہوتا ہے بیجنگ اور شی یوانگ میں بے شمار حلال رسٹورانٹ نظر آتے ہیں ان رسٹورانٹ کے باہر التوام اسلامیہ کے الفاظ بہ آسانی پڑے جا سکتے ہیں چینی زبان میں حلال کے لیے چنگ چین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس لفظ کا تلفظ کسی دوست سے پوچھ کر یاد کر لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے حلال کھانا بیچنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کھانے کو انگلش یا عربی میں حلال کہا جاتا ہے پیجنگ کی مسلم گلی جہاں نوی صدی اسوی کی ایک مسجد حلال کھانوں کی دکانیں حلال گوشت اور گروسری کا سمان خریدا جا سکتے ہیں چینی مشہور دش ہارٹ پار ڈش میں ایک خاص طرز کے برطن میں ابلتا ہوا پانی ڈال کر آپ کے سامنے میز پر رکھ دیا جاتا ہے اس برطن کو کوئلوں کی مدد سے مسلسل گرم رکھنے کا احتمام کیا ہوتا ہے اس برطن کے ساتھ کچھی سبزیاں گوشت آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کھولتے پانی میں ان سبزیوں اور گوشت کو اپنے ساتھ پکا کر کھاتے ہیں اس کو مختلف ساس کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس ڈش کے ساتھ پینے کو ایک میٹھا اور تھنڈا سا شربت دیا جاتا ہے جو آپ کے لائن میں لگ کر نیشنلٹی لینا انتہائی مشکل ہے اگر آپ چمگادروں سے ڈرتے ہیں تو سن لیں چائنیز کے لیے یہ خوشبکتی کی علامت ہے چائنیز ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کی دو ہزار آٹھ میں ہونے والی بیجنگ اولمپکس تاریخ کی مہنگی ترین گیم تھی اس پر چاریس عرب ڈالر خرچ آیا چائنیز کلینڈر دنیا کا سب سے پرانا کلینڈر ہے جو چھبیس سو سال قبل مسیح میں شروع ہوا چین اس وقت روان صدی کے سب سے بڑے منصوبے ون بیلٹ ون روڈ پر کام کر رہا ہے جس کے تحت ایشیا افریقہ یورپس میں دنیا کے ستر ممالک کو ریل کے نظام بحری اور زمینی راستوں سے جوڑ دینا چاہتا ہے اس منصوبے کو چین دو سار انچاس تک مکمل کرنے کے لئے پر امید ہے اب تک اس پٹی اور شہرہ کی تشکیل کے لئے نو منصوبوں کا افتتاہ ہو چکا ہے جن کی مالیت نو سو ارب ڈالر ہے سی پیک بھی اسی کی ایک کڑی ہے آخر چین اس منصوبے پر اتنی بڑی سرمایہ کاری کیوں کر رہے ہے اس کی سب سے بڑی وجہ چین میں استعمال ہونے والا پچاسی فیصد تیل بحری جہازوں کے ذریعے اب نئے ملاقہ سے گزرتا ہے مشرق وستہ یورپ اور افریقہ سے تجارت بھی اسی راستے سے ہوتی ہے اس کا فاصلہ بنتا ہے تیرہ ہزار کلومیٹر اور گوادر سے بیجنگ صرف چھے ہزار کلومیٹر بنتا ہے ایک پٹی ایک شہرہ کے بڑے تجارتی منصوبے کا مقصد چین بلمسیم مغربی لوگوں سے اٹھارہ سو سال پہلے سسپینشن بریج تمیر کر لیا تھا تیس سال پہلے نیچرل گیز کی ڈریلنگ بھی سب سے پہلے چائنہ میں شروع ہوئی اور ایک رائے یہ بھی ہے شاید چینی ہی یا جوج مجوج ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی ناصر